مرتضیٰ جعوید عباسی صاحب ونسٹر فارلیمنٹری افیرز بہت شکریہ سپیکر صاحب اور چترالی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بات انہوں نے مان لیا یہ یہ بڑا اپریشیٹ ہے بڑی پہلی دوست ہیں سپیکر صاحب بہت شکریہ میں سب سے پہلے سپیکر صاحب آپ کو ڈیپٹی سپیکر صاحب اور جو ہمارا قومی سمبلی کا سیکٹیریٹ ہے انہوں نے جس طرح گزشتہ بیس پچیس دنوں میں دیر تک اور بڑے پیشٹ کے ساتھ اس بجٹ پروسیجر میں اپنا رول پلے کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد جی وزیراعظم پاکستان کے ویجن ان مشکل علات میں جو ہماری فائننس منسٹر اور ان کی ٹیم ہے ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ وزیراعظم کے ویجن جو خود انہصاری کا ہے اس کی طرف یہ پہلا قدم ہے خود انہصاری ایک وہ وائد رست ہے جو اس قوم کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتی تو میں اپنی طرف سے تمام امران قومی سمبلی کی طرف سے اس خود انہصاری کی پالیسی کو ویلکم کرتا ہوں فائننس منسٹری کی ٹیم کو مشکل علات میں ایسا متوازن بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کے نتائج جو متعدہ اپوزیشن کا جو ایک سکومت کے جو فیصلے ہیں مشکل فیصلے کہ قومی مفادات کو ترجیح دی اور سیاسی اور ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھا اپنے سیاسی مفادات کو قربان کیا لیکن قومی مفاد پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہ ہمارے جو بجٹ کا معازنہ ہے پچھلے تین چار بجٹوں سے کیا جا سکتا ہے جناب سپیکر یہ قوم جانتی ہے کہ جو مشکل فیصلے کیے گئے اور آج یہ پہلی دفعہ ہے کہ بجٹ میں جو مشکل فیصلے کیے گئے جو قومی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کو قوم نے سپورٹ کیا ہے یہ پہلی دفعہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ متعدہ اپوزیشن کی جو حکومت ہے اور وزیراعظم پاکستان ہماری فائنس منسٹری اس کی بڑی کامیابی ہے خدا کے فضل و کرم سے متعدہ حکومت کولیجن گورنمنٹ جی میں کہا گیا ہوں تو جناب سپیکر میری فائنس منسٹری سے یہ منسٹر صاحب اس سے گزارش ہے دو ایک تو آنوریریم کے حوالے سے کہ دو کے بجائے پانچ دیے جائیں آپ بھی مہرمانی کر کے یہ رولنگ دے تاکہ سب کو فائنس منسٹری کے برابر آنوریریم ملیں اس میں میری گزارش ہے پارلمنٹری فیز لا انڈ جسٹس کے جو لوگ ہیں جو سارے پروسیجر میں ساتھ رہتے ہیں ہمارے صافی برادری کا بھی اس میں ایک مطالبہ ہے جناب سپیکر جو پرائیویٹ چینلز کے لوگ ہوتے ہیں پی ٹی وی اور وہ تو سارے اس میں آ جاتے ہیں لیکن جو پرائیویٹ چینلز کے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی پریسیڈنٹ ہے آپ رولنگ دیں ان چینلز کے مالکان کو کہ جو ان کے یہاں ملازمین کبرج کے لیے چوبیس گھنٹے بیٹھتے ہیں ان کو بھی اس حساب سے آنوریریم دیا جائے اور ایک اور جو جناب سپیکر گریٹ ستنہ سے بائیس کے ملازمین کو اس سال جو ایگزیکٹیو الانس دیا جا رہا ہے میرا آپ سے فائننس منسٹر صاحبہ سے یہ مطالبہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو افسران ہیں ان کو بھی دیا جائے اور منسٹر صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ فلور آف تھی ہاؤس یہ اعلان کریں یہ پارلیمان کے جو افسران ہیں اور جو ملازمین ہیں ان کو بھی باقی منسٹریز کے برابر وہ اعلانسز اور وہ مرات ملنی چاہیے تو میں آخر میں سپیکر صاحب آپ کی وساط سے تمام اپنے محبران اسمبلی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں سر جو ٹائم پہ آئے ہیں صبح گیرہ بجے ہمارا ٹائم تھا کچھ لوگ ٹائم پہ آئے ہیں ان کو ایوارڈ دینا چاہیے جو ساڑے بارہ اور پونے ایک آئے ہیں ان کو عزاز دینا چاہیے اور جناب سپیکر ایک رولنگ آپ کو دینی چاہیے کہ جب ٹائمنگ اور صاحب جو ابھی تک ہیں ان کے لیے بھی آپ یہ عزازی اسنات جاری کریں کہ جو اس اہم اس میں بیٹھے ہیں اور جناب سپیکر آخری جو بات ہے جناب آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں پی ٹی وی والوں کا آر ریڈی مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ ان کو بھی پانچ آنر ریڈیم منسٹری دے جائے بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی جائے